اسلام علیکم آج میں نے عظم سواتی صاحب کی پریس کانفرس دیکھی آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی کیا آپ لوگوں کے ضمیر کو زندہ ہیں اگر زندہ ہیں تو آپ لوگ کیا محسوس کر رہے ہو وہ کس سے سوال کر رہے ہیں سیرہ اکتوبر کی صبح سوہ تین بجے ایف آئی اے نے میرے گھر کے دروازوں کو چادر اور چارنیواری کو پامال کر کے غیر میرے گھر میں داخل ہوئے پورا پاکستان دیکھ لے یہ تین معصوم پوتیاں جن کے سامنے مجھ پر تشدد کیا گیا کہ جب میرے سر پر بار کرتے تھے تو میری چیغیں سیدھے آسمان کو جایا کرتی تھی چیر جسد صاحب عملی طور پر میں مر چکا ہوں تیرے آپ کے دین کے اندر خودکشی یہ حرام ہے بہت بڑا گناہ ہے اور میں اس لیے بھی زندہ ہوں کس سے بات کرے یہ کیسا ملک ہو گیا ہے تم لوگوں نے ایسا کیوں کر دیا اس پاکستان کو اس کو رہنے کے قابل کیوں نہیں چھوڑا کیوں ایسا کر رہے ہو کہ ہم کس سے انصاف مانگیں ہم کس کے پاس جائیں ہم کس کے ہاتھ پر اپنا ہون تلاش کریں مرسد کیوں ایسا کر رہے ہو امران خان آپ کیا کہہ رہے ہیں امران خان صرف آپ سے الیکشن کی تاریخ مانگ رہا ہے اتظلم مت کرو تم مسلمان ہو ایسے مسلمان ہوتے ہیں مسلمان کا معاشرہ ایسا ہوتا ہے یہاں پہ بزرگوں کو اعترام سکھایا جاتا ہے یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کا اعترام کریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کسی کے سر پر ایک سفید بال آ جاتا ہے تو وہ قابل اعترام ہو جاتا ہے آزم سواتی صاحب خود رو رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرا اور قبر کا بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے انصاف مانگ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے انصاف چاہیے وہ سب اداروں سے انصاف مانگ رہے ہیں آپ پورے ادارے والے پورا پاکستان بتائیں ان کو کون انصاف دے گا ہم کس سے انصاف مانگیں ایسا کیوں ہو رہا ہے دیکھا جو رہنے دے آپ کو آپ کے اللہ کا واسطہ آپ کو آپ کے نبی کا واسطہ اگر آپ میں تھوڑا سا تھوڑا سا انسانیت ہے تو اپنے سلسلے کو روک دیں اس سلسلے کو آگے مت بھڑائیں پاکستان میں امن قائم کرنے کی کوشش کریں ایسے کیوں ہو گیا ہے کیوں ایسا کیوں کر رہے ہیں سوچیں آپ سب آپ سب انصاف پر چلنا شروع کر دیں شکریہ